تو تین چیزیں پہلی چیز اللہ کی فرمایا جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں فیت بن عاصم اور اس بات میں جو سنی ہے اس پہ سب سے آسن بات کی دبا کرتے ہیں اللہ کیا سب سے آسن بات قرآن پھر حدیث پھر صحابہ لیکن اس کو بھی سب سے آسن بات پہنچی ہے وَمَنْ عَسْمُ خَوْلُمِ مِمْدَ عَلَى اللَّهُ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت میں گئے جو دعوت کو دھیان سے سنتے ہیں اور دعوت کو سننے والے لوگ تھوڑے تھے نہیں نہیں تقریریں سنو نہیں نہیں لچھے دارمیان دعوت کو سننے والے بہت تھوڑے ہیں عبدالبہ حافظہ ورود دعوت ہے ایک ہی بات کیوں مٹی کا مزاج ہے روزانہ اس کو پانی چاہیے یعنی آج زیتون ڈال کے دیکھو کوئی نئی چیز نگا ہے روز پانی ڈالو روز پانی روز اس دل کو دعوت دو روز اس دل کو دعوت سنو اور دو کان اس نے دیئے ہیں کہ دعوت سننے سے سب شاہدہ فائدہ ہوئے ہیں اسی دو کانہ کرنے کے لئے ہیں تو جو دعوت کو دھیان سے سنتا ہے حضرت کیا کہہ رہے ہیں غلائق الذین احادام اللہ غلائق عملالباب یہ مکہ ہدایتی آفتا پک کے اقل بنتی ہیں دعوت سننے سے اقل بنتی ہے دعوت سننے سے دل کی آنکھ کھلتی ہے دعوت سننے سے دل کے کان ہم روزانہ دعوت کو سنیں کس دعوت کو روزانہ دعوت کو دیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں اقل مندوں کی علامت کیا ہے اٹھتے بیٹھتے گر وٹے بزلتے اللہ کا ذکر کرتے اللہ کی بات کرتے اور تیسری چیز کیا ہے جب تک تم اللہ کے زمین پہ نہیں پھیروگے اللہ تمہارے دل کی عقل کو نہیں پھرگے خروج کے بغیر نہیں سمجھ گیا جب تک ہم اپنے نفس کو مجاہدے میں نہیں جاری دیں گھر کا آرام گھر کا کھانا گھر کی محبت ہے جب تک ان کو نہیں چھوڑے جو نفس کے مجاہدے کرے گا اللہ اپنے تک موٹنے کے صبل صبل رستے کھوئے میرے دوستوں دعوت کو سننا دعوت کو دینا کیوں ہم سب دعائی ہیں اللہ بھی دعائی ہیں اللہ دعائی ہیں حضرت ممسسن دعائی ہیں تمام نبی دائی ہیں اللہ نے ہمیں نبیوں کا کام اپنا کام دیا ہے اس نے بڑا کام ہے بائلٹ رکشہ جلائے آپ اس کو کیا کہیں مارے گے شابش ہی دیں آج سرجن پکچر کی دمان دھول لیں کیا ہوگا آپ کو اللہ نے ہمیں اپنا کام دیا ہے اللہ عزیلی جنات و منفرہ کہ میں نے اپنا کام بھیجن نہیں مجھے اللہ نے آپ کو اپنا کام دیا ہے نبی کا کام پوچھا کام میرے دوستوں دائی اور آفد میں زمین آسمان کا فرق حالانکہ ان کو لیکی ہے میں گھر میں جاؤں بچوں سے کہے چھٹی بچوں کی چھٹی چلوں جیپ کی رسل دیا چھٹی کراچی کی چھٹی پی ایم کی چھٹی پورے ملک کی چھٹی سٹیٹس بدلا میرے دوستوں لفظ میں اثر بدل گیا جب محسن کہتا اللہ عکر اللہ عکر شیطان کان میں امٹی ڈال کے بھاک جاتا ہے رکھتا ہے محسن سے کیوں موزن دائی ہے اور نمازی کہتا ہے اللہ پر شیطان واپس ہے آپ تیری عرشی کی تیزی اب پتاتا ہوں رکھاتے کتنی ہیں اب تیرے اندر موبائل کو زیڑتا تیرے اندر نئی گاڑی ڈالتا جیسی یہ شیطان اللہ پر جیسی یہ شیطان کی جان نکلی اس کی ہوا خارج ہوگی جیسی نمازی اللہ پر شیطان واپس مخاری کی رویتیں ہیں وسوسے لاتے ہیں رکھاتے بلا اتنا اثر دائی کا اور نمازی کا فرق شیطان جہنم کا دائی ہے اس کا مقابلہ جنت کا دائی ہے فرمایاتا اگر میں امیر نہ ہوتا موزن ہوتا میں موزن کی گردن قیامت کے دن سب سے مجھے ہوں موزن بیس منٹ دعوت دیتا ہے جو روزانہ چار آٹھ کٹے دعوت دے گا اس کی جنت کا ہوگی میرا دوست ہمیں اللہ نے دائی بنایا اللہ کے باستے اس بات کو سمجھیں ہم پیچر نہیں ہیں دائی ان سے کہہ دیئے یہ آپ کا رستہ دعوت ہوئی پورے بصیرت کے ساتھ دعوت نہیں انا منتبہ نہیں یہ آپ کیا بھئی رستہ دعوت کا رستہ پہلی چیز دعوت سننا دینا دعوت کیلئے اللہ کے رستے پھرنا اس سے دل کی آنکھ کان اور اقت ملے گی دعوت کیا میرے دوستو چار چیزوں لوگ کو سمجھانا جو آج مجھتے ہیں پہلی چیز اس ساری کائنات کا خالق صرف اللہ ایک ایک چیز بیماریوں کا خالق اللہ صحت کا خالق اللہ خوشیوں کا خالق اللہ اللہ قرآن میں حضرت محمد صلی اللہ صحابہ کے پاس گئے صحابہ حس رہتا جو میں جانتا ہوں تم جانلے تو بھی اتنا نہ حسو بہت نکلے اللہ نے قرآن بھی جا اے نبی جی خود نہیں حس رہتے اللہ ان کو حسارے دے اللہ حساتا اللہ رولاتا ہے اللہ بنی کرتا اللہ فقیر کرتا ہے اللہ حکومت دیتا ہے تنظر ملکہ منتشا اللہ حکومت چھینتا ہے کوئی مائی کرار کی جی کو حکومت دے سن مزید بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل دوی آف اسلام آفیشر سبسکرائب کریں